بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیو جان کے اور میں ہوں محمد شفقد دوستو قیامت کب قائم ہوگی اس بات کا علم تو اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کو بھی نہیں ہے البتہ قرآن مجید اور مختلف احادیث میں قیامت کی کئی نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قیامت کی کئی نشانیاں اپنی تکمیل کو پہنچ چکی ہیں اور سب سے بڑھ کر سوال تو یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو دو ازار اٹھارہ کے سال میں مکمل ہو چکی ہیں تو دوستو ہماری ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی موجود گھنٹی کی بٹن کو بھی دبا دیں تاں کہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو قرآن مجید کی سورہ مزمل کی آیت سترہ کا ترجمہ ہے کہ اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بڑا کر دے گا دوستو چند ماہ قبل ہی بھارت کے ایک شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو تین ماہ کی عمر کو لگی ہر آنے والے دن کے ساتھ اس بچے میں بڑھاپے کی نشانیاں زیادہ تیزی سے ظاہر ہونے لگیں بڑے افراد کی مانت اس بچے کے ازاہ کمزور ہونا لگے اور ساتھی جوڑوں کا درد بھی دینے لگا چار سال کی عمر میں یہ بچہ ایک سو بیس سال کے بڑے شخص کی مانت دکھائی دینے لگا دوستو صرف پارت ہی نہیں بلکہ باکستان سمیت کئی ممالک میں اب بچے انتہائی کمزور پیدا ہوتے ہیں اور جلدی ایسے بلکر بڑے مردوں کی طرح لگنے لگ جاتے ہیں تو دوستو بچوں کا اس طرح پیدا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے یوں قیامت کے یہ نشانی اب پوری ہوتی معلوم ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے غرقت کے درخت کا نمبر دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان اے عبداللہ یعنی اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے غرقت کے درخت کی کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے تو دوستو چار سے چھیں فٹ کی انچائی کے حامل اس درخت کو لگانے کے لیے یہودی پوری دنیا میں ایک ہی مہم چلا رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق تین کروڑ سے زیاد درخت کاشت ہو چکے ہیں اور مزید لگائے جا رہے ہیں غرقت یہودیوں کا قومی درخت ہے اور اسے وہ اپنا پاسمان شجر بھی کہتا ہے جب سے یہودیوں نے اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا ہے تو گولان کی پہاڑیوں پر دھرہ دھرہ غرقت کے درخت لگائے جا رہے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے بلندو بالا امارات کا دوستو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹوں اور بکنیوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی امارات بنوائیں گے اور فخر کریں گے تو دوستو آج تو دی عرب میں بلندو بالا امارات کی تعمیر کا یہ مقابلہ اپنی انتہا پر ہے جب دوبی میں برج خلیفہ کی امارت کو دنیا کی سب سے بلند ترین امارت کا اعداد اصل ہوا تو اسی وقت سے زیادہ الولید بن طلال نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں اس سے بھی بلند امارت کی تعمیر کا اعلان کر دیا یہ امارت تیزی سے بنتی جا رہی ہے اور آج عرب کی امارتیں ساری دنیا سے بلند ہو چکی ہیں شہزادہ ولید بن طلال کی سعودی عرب میں بنائی جانے والے دنیا کی سب سے اوچھی امارت کی ربائی ایک ازار میٹر سے بھی زیادہ ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے پہنے نبی عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیامہ سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی آپ دیکھیں رہے ہیں کہ سعودی عرب اور امارات میں بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے اور مکہ اور جدہ میں سلاب تک آ چکے ہیں عرب کی سرزمین کو جہاں پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں اسی طرف بارشوں کی وجہ سے وہ قدرتی طور پر بھی سرسبز ہو رہے ہیں سعودی عرب گندوں میں خود کفیل بھی ہو چکا ہے اور اس کے پہاڑوں پر بھی بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگرہا ہے بارشوں کی وجہ سے سعودی حکومت کو ڈیم بنانا پڑیں گے جس سے نیریں بھی نکلیں گی اور وہ مزید ہریالی کا باعث بنیں گی اور یوں یہ قیامت کی نشانی بھی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی دوستو قیامت کی ایک بڑی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری عمت کے قبائل مشرقین کے ساتھ نہ مل جائیں اور یہاں تک میری عمت کے قبائل بتوں کی عبادت کریں گے تو آپ نے کچھ عرصہ قبلی متعدہ عرب امارات میں ایک مندر کا افتتاہ کیا گیا اس مندر کی افتتائی تقریب میں دبئی کے بڑے بڑے شیخوں نے شرکت کیا اور وہ بڑی شان کے ساتھ اس تقریب میں حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں قیامت کی اور بھی کئی نشانیاں ایسی ہیں جو بظاہر مکمل ہو چکی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت قریب ہی ہے قیامت کب قائم ہوگی اس کا بہتر علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے ہمارے لئے یہی بہتر ہے کہ جو لمحات مجسر ہیں انہیں آخرت کی تیاریاں میں صرف کریں ہمارے ہاں کئی برائیاں اس حد تک عام ہو چکی ہیں کہ ہم انہیں گناہ تصور ہی نہیں کرتے جیسے کہ رشوت اور زنا جو ہمارے معاشرے کا ہی حصہ بن چکے ہیں اُد دن دور نہیں جب ہمیں سفید لباس میں لپیڑ دیا جائے گا اور فرشتے حساب کتاب کے لئے آن پہنچے گے ہمیں سوچنا چاہئے کہ تب ہم کیا کریں گے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنے ہی امید ہے کہ آپ کو پسند ہوگی تو اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لئے کومنٹ کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو لائی بھی کریں اور ساتھ ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے